بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی اللہ کی بہت بڑی نحمت ہے اور زندگی ایک بار ملتی ہے اور ہمیں اچھے سے گزارنی چاہیے نہ کہ ہم نیگٹیف چیزوں کی طرف چلے جائیں کہ پتہ نہیں میری زندگی میں کیا ہو گیا ہے اب جو ہونا ہے بس جو ہو گیا ہے اب میں آگے میں مل نہیں کر سکتا یا کر سکتی ہوں چاہے میری ہیلتھ خراب ہو رہی ہے ہمارے سر میں سمٹم درد شروع ہو جاتا ہے تو ہم پتہ نہیں کیا سوچنا شروع ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتے ہیں جن کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں اور سمٹم میں بہت بڑی پروبلم بننا شروع ہو جاتے ہیں تو اس پروبلم کو دور کرنا آپ کے اپنے بحث میں بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر تو ڈاکٹر کر دو ہاتھ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن آپ کا اپنا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ پہ بہت ضرور ہے ہمیشہ انسان کو پوزیٹیف تھوٹ ہی رکھنے چاہے چیزیں آپ پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے ٹیل فون نمبر آپ کو ہماری ٹیو سیکنے پہ نظر آ رہا ہوگا جو بھی آپ کی پروبلمز ہیں ہم یہاں پہ بیٹھیں آپ کی پروبلمز حل کرنے کے لیے میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہوتے ہیں ہمارے جو گیسٹ ہوتے ہیں ڈاکٹر کفار خانزاد اسلام علیکم سلام علیکم ماشاءاللہ آپ نے اچھی بات کیے زندگی کو خوشی ہنسی گزارنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جیسے بھی ہے اللہ تعالیٰ یہی تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا والا ان کفر تو اگر آپ لوگ فریاد کرو گے والا ان کفر تو میں نعضہ بلے شدید تو میں ہر چیز پہ اللہ قادر ہے تو یہ کہ اللہ بچائے اللہ ہمیں اپنے امتحانات سے بچائے رکھے ساری قوم کو بچائے رکھے لیکن یہ کہ زندگی نام ہی ہے اس لئے تو یہ زندگی خوبصورت ہے کہ اس میں کبھی غم کبھی خوشی کبھی غم کبھی خوشی اور جو غم بھی آنا زندگی بھی ضروری آپ سبق سیکھتے ہیں بالکل اور زندگی یہ بھی ہے نا دنیا ایک کرمندہ بھی ہے اس میں بند آخرت کے لئے جو آپ بائیں گے وہ آخرت میں جا کے کچیں گے کیونکہ یہ ہے کہ اللہ نے آرام کے لئے اور سکون کے لئے جنت بنا ہے لیکن یہ وہ لوگ جو دنیا میں خیر الناس میں انفع الناس والے لوگ ہیں جو انسان کی انسانیت کے لئے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اور اللہ کی توحید کو مان رہے ہیں تو پھر ان لوگوں کے لئے بھی اللہ کی طرف سے خوش خبری ہے کہ اللہ خوف علیہم اللہ ہم یا ذنون ان لوگوں کو دنیا میں بھی کوئی غم ہوگا تو یہ کہ ہمت ہونے چاہیے اور لائب کو شکر ہمیں زندگی اور بھی شکر آپ کو بیماروں کو تک رہے ہیں جو آپ کو بھی بیماروں کو بیماروں کو تغیر کریں تو آپ سکتے ہیں تو آپ سکتے ہیں اور اگر ایک بیماروں ان اس کے لئے آپ کو دوئے اور آپ سے بھی بھی بیماروں کو بھی بیماروں کو لوگ نشاور دوائیاں لے رہے ہیں پینکلرز لے رہے ہیں کبھی جسم میں درد ہیں تو پینکلرز لے 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 کے گردے خراب ہو جاتے ہیں تمہیں آدھی کر لیا خود کو تو ہم نے آدھی کر لیا اس طرح ہموپیتی ایک نیکسل ٹریٹمنٹ ہے اس میں آئے ہیں ہموپیتی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں جو پین یعنی درد کے خلاب جو ایمیون سسٹم اس کو اکتیویٹ کرتا ہے اور آپ کے جتنے بھی ہموپیتی کے مسئلے مسائل ہیں اس میں ہموپیتی میں اس کا حل ہے آپ سسستہ علاج بھی ہے اور یہ ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے تو یہ ہے کہ ہموپیتی کے علاج اپنا ہے یہ ہے کہ آپ سائیڈ افیکٹ سے دوائیوں کے باج جائیں گے اسی طرح زندگی سواب طریقے سے آپ کی گزرتی رہے گی آج ہم بات کریں گے جو جو بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہا ہے آج ہم بات کریں گے ان بچوں جو پیدا ہوتے ہیں اور ان کی وجہات کیا ہیں ایسی کونسی علامات ہیں کونسی میڈیسن ہیں جو پیدا ہوتے ہیں یا کوئی ایسی ڈائیٹ پلان ہے فوڈ یا فوڈ میں پرابلم ہو رہی ہے یا وہ ٹھیک طریقے سے کھانی ہوتی ہوتی ہے اپنا خیال نہیں رکھتی ہوتی ہے ایسی کونسی وجہات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں وہ محضور بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ہم اسے کس طرح ہم ماں کو ٹھیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ بات کریں گے تو میں کہتا ہوں نا آپ کہتے ہیں کہ ہم کونسی دوا ماں کو دیں کہ وہ محضور بچے ہم کہتے ہیں کہ ہم کونسی دوا ماں کو بند کر دیں ماں کو دوائیاں نہ دیں ان کو پلاسیو پہ رکھیں تاکہ بچے محضور پیدا نہ ہو کیونکہ کچھ ٹریٹمنٹس دوائیاں بھی ایسی ہوتی ہیں دیکھیں اگر ماں بچے کی انٹی نیٹل کیر اس کو کہتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس دوران اگر ماں غیر ضروری دوائیاں لے رہی ہیں دماغ کی دوائیاں لے رہی ہیں نشاور دوائیاں لے رہی ہیں زیادہ ویٹامنز لیں گی تو اسے یہ کہ اس کا ڈریکٹ ایفل بچے پہ ہوگا تو میں کہتا ہوں نیچر طریقے سے اپنا خوراک لے اپنیچر طریقے سے اپنا ایکسسسن یہ ہے کہ بہت سارے فکٹرز ہیں جس کی وجہ سے مزور بچے آتے ہیں مدیسن کا بہت بڑا کام ہے اگر تلسیمیہ کے بچے آ رہے ہیں تو ہمیں ماں باپ اس کو کہتے ہیں پرینیٹل چیکپ یعنی پرینیٹل کیا کہ ماں باپ چلو لڑکے 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 پر اگر کزن میریجز ہیں کوشش کیا کہ جتنے بھی کزن میریجز ہیں مثلا ماں موزا چچا زاد فرسٹ سیکنڈ کریں کوشش کیا کہ پہلے تو آوائٹ کریں کیونکہ شاہدی کا مقصد ہے تو رو پروڈوس آپ نے نسل کو آگے بڑھانا تو یہ خیال رہے کہ لڑکے شاہدی باہر کی خاندان میں ہوگی لڑکے شاہدی باہر کی خاندان میں ہوگی تو اس میں آپ کا جو نسل آئے گا وہ ہلڈی بھی ہوگا اور انٹیلیکچولی نورمل بھی ہوگا دماغی طور پر بھی وہ نسل نورمل ہوگی اور فیزیکلی جسمانی طور پر کزن مارج بھی ہیں تو جب بھی وہ پلان کریں تو سب سے پہلے ان دونوں کو چک کریں پھر اس کے بعد جب بچے پرابلم نہیں ہے تو پھر جب پریگنسی ہو جاتی ہے پھر اس میں دیکھنا چاہیے اس کو ہم پر کہتے انٹی نیٹل کےر انٹی نیٹل کےر میں ہر تین ماہ بعد اتسان ہونا چاہیے اس کی بکسینیشن ماہ کی ہونی چاہیے پھر ہر اس سنٹر کے ساتھ جو نزدیک ہو گینکالو جی جو ٹیم ہے وہاں پہ ہرسپیٹرز میں صحیح ٹیم کے پاس اس کی ریجسٹریشن ہونی چاہیے تاکہ باوقتی ڈیلیوری وہ صحیح ٹیم کے پاس پہن جائے اور صحیح وہاں پہ اس کا ڈیلیوری ہو اور پھر اس کے لیے یہ ہے کہ لاسٹ میں جب بچہ ڈیلیور ہو جائے اس کے ڈیلیوری کے بعد اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ نیٹل کےر تو پوسٹ نیٹل کےر میں یہ کہ بچہ ہیلی ہے ماں ہیلی ہے وقت پہ جو اگر جائنڈس ہے یا ارکان ہے تو اس کو دیکھو اگر دوسری طریقی علاج میں علاج نہیں ہے تو اس سے پہلے کہ بچے کا ڈیلیوری بن اتنا بڑھ جائے کہ اس کا بلڈ کو ریپلیس کرنا پڑے ٹرانسپوچ کرنا پڑے تو اس میں پھر ہموپیتک طریقے علاج آ جاتا ہے کیونکہ جو جتنے بھی فیزیالوجیکل جائنڈس ہے وہ ہموپیتک طریقے علاج میں ہسانی سے ٹھیک ہو جاتے کیونکہ وہ بچے جب ان کو پیدائش ہوتے ہی بچے پیدائش ہوتے ہی بچے کو جب جائنڈس ہوتا ہے یرکان ہوتا ہے تو وہ کبھی کبھی بچوں میں یہ یرکان پرولانگ ہو جاتے اس کی وجہ بلڈو ریپن بڑھ جاتے ہیں بلڈو ریپن کے بڑھنے کی وجہ سے بچے کا سپلین بھی بڑھ جاتے ہیں لیور بھی بڑھ جاتے ہیں پھر اس میں دماغ کا جو حصہ ہے جس کو ہم سریبلیم کہتے ہیں پھر سریبلیم پارٹا برین وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں پھر بڑھ جاتے ہیں اس میں اٹروپی آ جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سریبلل اٹروپی پھر اس میں بچے سی پی میں جلے جاتے ہیں کچھ بچے میجر سریبلل اٹروپی میں کچھ مائنر کچھ موڈریٹ اسی طرح جو ہے کٹیگری ہمارے پاس تو یہ فکٹرز ہیں جس کو اگر ہم کیر کرے اس کو اگنور نہ کیا جائے اس کو ہم انڈر افزارویشن میں رکھیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بچہ جو ہے نا وہ پھر اس میں بچ جاتے ہیں جو منفیکچرنگ فارٹ ہوتے ہیں مثلا بچے کو ماں کے پیٹ میں دل میں سراح ہو گئے مثلا وی ایس ڈی ہو گئی ہے اے ایس ڈی ہو گئی ہے چلو آج کل تو ٹریٹمنٹس آگئے ہیں اگر لارج وی ایس ڈی ہے تو چلو اگر دل میں سراح ہے تو ڈی وائس آگئے ہیں کچھ دو چار تین چار لکھ روپے سے بند ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ایس ڈی ہوتے ہیں جن کے پاس نہیں ہے ایس ڈی ہے تو ٹریٹمنٹس آگئے ہیں اگر ایس ڈی ہے تو چلو بچے جب گروف کرے گا بچے جب ایس ڈی ہے ایس ڈی ہے بچے بلو ہو رہا ہے زیادہ بچے بلو ہو رہا ہے زیادہ بچے بچے بلو ہو رہا ہے پدایشی بیسے بچے تو اس میں پر ہموپیتھک میڈیسن زیادہ افیکٹی ہو ہے تو اس طرح کے کیسز بچوں میں دیکھتے ہیں تشاہے ہیں کونزوں کے دن پیدا ہے ایک تو آپ اس میں During having اگر وہ موقع تش 그대로 ہے تو對ک Bu 3اف resolution 3 وہاں اب اسے مدد کرے گے ray Haru компании نزوج جادی ہے because اب اب آسیت رہے ہیں اب اگر آخر سوف اس کے ساتھ پرنیٹرل کے سابát تو messenger تم ا dagen فیل یا سارے ٹیسٹ ہو جائیں اس میں بلڈ گروپ بھی ہو جائیں کہ پہلا سٹیپ یہ ہے آپ اس کو دیکھیں کہ کہیں ماں یا فادر یا وہ کہیں آریچ نیگٹی ہو تو نہیں ہے اگر اس میں آریچ نیگٹی ہوئے تو پتہ ہونا چاہیے ریکارڈ پہ وہ ہو ہسٹری میں کہ اس بچے یہ آنے والا جو بچہ ہے وہ اس کا باب یا ماں جو ہے نا مدر میں وہ آریچ نیگٹی ہو یا فادر آریچ نیگٹی ہو تو اس میں پر عورت کے لیے اور بچے کے لیے کمپلیکیشن ہو سکتی ہے تو اس میں پر ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا کس طرح کیا کرے گا پر اس میں جو انٹینیٹل کیا ہے جو بچہ ماں کے بیٹ میں نوما رہتے ہیں مثلا اس میں کچھ ٹرمیسٹر ہو دے فرس ٹرمیسٹر میں اس کا کیا ہے سیکنڈ ٹرمیسٹر میں تو وہ پر گینکالوجیکل ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس کو سپورٹ کر دے ویکسینیشن کی ایک بات ہوتی ہے وہ بھی وقت پہ ہونا چاہیے تاکہ بچے اور ماں کو پیدائش کے وقت ڈیلیوری میں ٹیٹنس نہ ہو اور اسی طرح جو جب بچہ آتا ہے دنیا میں مثلا پوسٹ نیٹل کیر تو ماں بچے کے سیت کا خیال ہونا چاہیے تاکہ بچے کو نمونیہ نہ ہو ماں کی بھی کیر ہونا چاہیے اس کا بلڈ پورا ہے ایج بی لیول نورمال ہے کہ نہیں بچے کا بھی کریں بچے کا گلوکوز لیول نورمال ہے کیونکہ کبھی کبھی بچے جب ڈیلیور ہوتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہی کبھی کبھی ہائپوگلیسیمیا میں چلے جاتے ہیں ان کا شوگر لیول گر جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کے دماغ پہ وہ اثر پڑ سکتا ہے بچہ معذور ہو سکتے ہیں اس لئے پسٹ آل اس کا شوگر چک کریں بلو ریبن لیول چک کریں اس کا سی بی سی کریں تو اس میں بچے کا پورا آپ کے پاس آجاتے ہیں کہ ти کے بچے ہیں ڈیلیور کی آجانا اور embarrassing ایک چھتی ہے کہ بعنے ایک بات کرو PINK ki ہیں کہ ہم درستوری کے بیٹほز ہوتے ہیں بچے ہیں وہ ٹھوچٹے کو 세 Sonic سے بجانا ہے وہ بچے کیونکہ بچےTE خ excessی لیور مشکل کو گرمگیں کیونکہ اگر سی پی بچے ہو یا بچے مازور ہوں یا بچے مازور ہوں یا اس میں کوئی خاندان میں موسکولر ڈیسٹراپی ہو تو بچے پیدا ہوتے ہی وہ پانچھے مال تک دورتے ہیں کاندانی بھی سر چلی آتی ہیں مازور میں بلکل پانچھے سال تک کچھ جو مہروں سے بیماریاں ہوتے ہیں جس طرح موسکولر ڈیسٹراپی پتھے بچے کے سوک جاتے ہیں بچے چھ سال تک پانچھے سال تک ٹیل ٹاک تھا لیکن اچانک وہ جو ہے اب چلنے سے رہ گیا اب بچہ گر رہا ہے اس کے پتھے کمزور ہو گئے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لئے ہمیں مثلا پھر اس میں کروموسومٹس ہوگا تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں جو کزن میریجز دینا اس کو ہمیں توڑا بہت کرنا پڑے گا ہمیں ذرا آؤٹڈور جانا پڑے گا کزن میریجز کے علاوہ بھی یہ بہت ساری ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے زیادہ کیس ہو رہے ہیں آپ مجھے لیتا ہے میڈیسن آپ صحیح نہیں لے رہے ہیں میڈیسن وہ اس طرح نہیں آ رہی آپ کی خوراک ہے وہ بھی آپ کا بہت کام بہت ہے کیونکہ آپ کو زیادہ کئی پریشانی نہ دیں کیونکہ آپ مجھے لیتے ہیں تو آپ بچوں کو بہت ساری ہیں اس کے بہت ساری بہت جاتی ہیں جو چانے پیس بیس بایی سار سے پیس بے چیز جو ریٹورڈ بچے ہیں یا جو سی پی والے بچے ہوا میرے کہا پریننگ بچے ہیں اس پر میں ریچائیں ہو رہا ہوں ہمارے کس ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ جو زیادہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں جو زیادہ ساری ہمارے پاس آتے ہیں مثلا بچہ گھر میں عورت دیلیوری ہے لیکن وہ دائی یا ایلیچوی یا نرس وغیرہ گھر میں بولا کے وہ خوشی کرتے ہیں کہ یہاں ہی جو ہے اس کی وجہ ہاتھ سے بھی بچے کو ہوتا ہے کبھی بچہ لیٹ ہو جاتا ہے یا دیلیوری لیٹ ہو جاتا ہے سکتا ہے کہ بچہ بریج ہو یا اس کو اس کی ضرورت ہو سیسیکشن کی ضرورت ہو ماں کو آپریشن کی ضرورت ہو گھر پہ وہ چیز کو ہوتا ہے تاکہ ان ٹائم جو ہے وہ آپریٹ کر کے بچے کی زندگی اور ماں کی زندگی کو بچایا جائے تو یہ اسی طرح کی بعض اوقات ڈاکٹر کو ڈیسیزن لیتے لیتے وہ لیٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے مثلا وہ کے دن نارمیل ڈیلیوری ہو جائے یا مثلا لواحکین وہ سترس کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سبر کرو ابھی جو ڈیلیوری ہو جائے گی وہ کہتے ہیں ڈای لیڈ ڈاکٹر تو اسی گاناکالو جی کا ٹیم کو لیڈ ڈاکٹر کو اس کے لواحکین کی باتوں میں فوراً اس کی سیکشن یا سیزیرن کردی چاہیے تاکہ بچہ بچ جائے زیادہ ڈیلیوری لیٹ کرنے سے بچہ ماظر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈیلیوری ٹراما تو زیادہ تر بچے جو ڈیلیوری ٹراما کی وجہ سے وہ سیریبرلے ٹھوپی میں یا ماظر پن میں ماظری میں جا رہے ہیں اور وہی ہم بات کر کے جب وہ اپنی ٹائم سے ٹائم پہ ہو جائے تو بچے ٹائم سے تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ہر کام میں ایک سٹیپ پیچھے ہو جاتے ہیں تو یہ تھوڑے تھوڑے ان کی گروت کام ہوتی ہے اگر انہیں چلنا اگر وہ فارم زیمپل نو میں منت میں یا ایک سال میں اگر واک کرنا شروع کرتے ہیں وہ اس سے بھی لیٹ شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ہر کام میں ایک سٹیپ پیچھے ہو جاتے ہیں بچے اپنے عمر کے حساب سے بچے اپنے ایج کے حساب سے کام کام کرتے ہیں اگر بچے نے چھ ماں میں چار پانچ ماں میں اس میں کچھ کرنا ہے اس نے ہیڈ کو ہوت کرنا ہے تو بچے جا کے دو تین سال میں ہیڈ ہوت کریں گا بچے جب ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم ہم کو ہمپیتی دوا دیتے ہیں پر وہ 5-6 ماں ڈیٹمنٹ سے بچے جو اپنے عمرے میں ہوتے ہیں نو میں ہوتے ہیں لیکن بچے وہ ہوتے ہیں ہمیں ایک ستے پیچھے ہی رہتے ہیں ہوتے ہیں ایک ستے پیچھے ہیں کیا ہے ہمارے پیچے ہیں اور بچے ہیں یہ بچے ہیں ہے boys ہم اәسain عمر قانون کا من دور看 ہے جبکی طلاب جا بچےabad لو رجائے ہیں ہمچنے کی طریقی الل towns festival سے اگل ستص سبب آمل ہیں اگل بچے� پیدائش کے وقت سابقے باند آن ایک لفعت باند آن رجائے آشان البندر فات grind بچے کو چائرڈ سپیشل سے چیک کروائیں تاکہ بچہ نورمل ہے اگر کوئی معمولی چیزیں ہیں تو بچے کو بچے کو اگر کوئی چسٹ بھی بعض بچے بچے چسٹ ہوتے ہیں اور وہ توڑے سے وہ معمولی سے استعمیت ہو جاتے ہیں کچھ کیا کریں معمولی دوا سے ہموپیتک دوا سے بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں چوہちは بچے کو سٹی رائیٹ سے بزرگ دارے ہیں کیونکہ یہ ہے کہ بچے کے بچے کو سٹی رائیٹ سے نضائے کا فیادر کریں گے اور دمے کو سٹی رائیٹ سے کانٹرول کریں گے تو اس کے بچے کی جو گروہ ہے وہ متاثر ہوگی اور بچے جو ہے اس کی وجہ سے معزی بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی وجوہات ہیں جو اکثر بچوں کو درگ بھی ہے نا انفرکشن ہو جاتا ہے درگ بھی ہے نا اگر بچے کو مثلا آپ اس کو بھاگتے ہیں ہم لخواست پر جلدی جو جلدی جو اس کو سانس نہیں آرہی بچے کو پیپروں پر نقصان ہوتا ہے ویرل ڈیزیز ہوتے ہیں نسلہزو کام دیاتر ویرل ہوتے ہیں آتے ہیں بچے کو چار پانچ دن ہوتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں تو باز ماں باپ جو ہے نا گبرا جاتے ہیں بچے کو دوسیج دے ہیں بہت نہیں کرتے ہیں تو اسی طرح سور سے کام دینا چاہیے اسی طرح کام دینا چاہیے اگر آپ نے ہے ہموپیتک دوا جانے ہیں کیونکہ اس کی توکسیٹی نہیں ہے بچوں میں ہموپیتک دوا کی افکیسی وہ 100% ہے اسی طرح کام دینا چاہیے بچوں کو نظر و کام میں ہموپیتک مدیسن 30% دینا چاہیے اسے بچے کور کر جاتے ہیں اگر ایمیون سسٹم میں بچے کی قوت مدافعت میں کوئی انٹی جن جسم میں چلا گیا ہے اور وہاں پہ انٹی باڈیز نہیں بن رہے تو ہمارے جو ہموپیتک دوا ہے وہ جا کے وہاں پہ وائٹل فورس کو نورمل کرے گی اور جو انٹی جن ہے اس کے خلاب انٹی باڈیز بن جائیں گے جس طرح بھی انٹی جن ہوگا وہ ایمیون سسٹم اس کو ختم کر دے گا تو ہموپیتک دوا ہے کیونکہ نیچرل ہے اور بچے کو جو نزلہ زوکام اور کانسی اور اس کو دمے کی چکایت زیادہ تر ہو رہی ہے اگر آپ ہیوی ڈوز دیں گے تو بچے کو پھر نزلہ زوکام کانسی وہ جلدی جلدی ہوگی اس کو پھر اگر مہینے میں ہو رہے تو پھر ہفتے میں ہو رہے تو اسی طرح جب ہموپیتک دوا ہے سے بچے کا نزلہ زوکام اور دمے کی بیماری ٹھیک ہوگی اس کو پھر کبھی سال میں یا دو سال بعد کبھی کبھی آپ دیکھیں اور وہ بھی معمولی ڈوز سے ٹھیک ہو جائے یہ جو موسم چل رہے ہیں بہار کا پولند کا موسم جو چل رہے ہیں جو بہت چھوٹے بچے ہیں تین ماہ کے دو ماہ چھوٹے بچے ہیں ان کو اگر یہ پروبلم ہو رہی ہے تو ان کے لیے کونسی مائیڈیسن ہے ان کو کس ٹائپ کی خوراک دینی چاہیے وہ تو فیٹ پہ ہی ہوگا لیکن کونسی دینی چاہیے یا بچوں کے گھر بات دے جس طرح آج کھلے ہیں بڑوں کو تم ہیوی ڈوز دے سکتے ہیں پولند کا پہ ہائی چلا گیا ہے تو اسے کنڈیشن میں اتنے ایج کے بچوں کو ہو جاتا ہے پولند کا مسئلہ ہو جاتا ہے سب کو ہو جاتا ہے بڑوں کو بھی ہوتا ہے اب اگر اسی طرح یہ موسم مثلا تو ایسے کنڈیشن میں دو چار دن آٹھ دن دو ہفتے تین ہفتے کی تو بات ہوتی ہے پھر تو پولند ختم ہو جاتا ہے بڑوں کو بڑوں کو بڑوں کو نزلا زوکام کانسی یا ایڈرژک رینائٹس ہو تو ایسے بچوں کو ایک تو یہ کوشش کریں کہ صبح دس بجے سے پہلے پہلے ان کو کمرے سے باہر نہ نکالیں کیونکہ اور ان کی کیڑکیں وغیرہ بند رکھنی چاہیے تاکہ وہ پولند سے پریونٹ کریں اور بڑوں کو اگر کسی کو پولند کریں وہ صبح نہ نکلیں پہلے دس ڈیوٹی اور ہمارے که وہ کسی 정رگ کچھ لما سے ڈیوٹی ہوں وہ کسی تاکتا ہے وہ ہمارے کنیکانا چاہیے پہلے ہیں مسک پہلے ہیں پہلے ہیں پہلے ہیں پہر رات کو پولند کے دوب کے بعد مغرب کے ترم شروع ہیں مغرب کے ترم پہلے ہیں تو ایسے کیا کریں کچھ ہمارے مغرب کے ہی اسے بچوں کو کمرے میں اور وہ لوگوں کو بھی پورن ایلرژی ہے وہ آوائیڈ کریں اور ایک دوائی ہے ہماری جس کو ہم کہتے ہیں لے کے ساتھ سر سوری میں آپ کے بات کرتے ہیں ہمارا بریک کا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ لوگوں کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں چھوٹی سی بریک کے بعد جی بلکم باکھ ہم باپس آگے چھوٹی سی بریک کے بعد مجھے کہتے ہیں سام علیکور آپ کا اپنا پرگرام لے کر رہی ہوں جس کا نام ہے زندگی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آپ کے بات کر سکتے ہیں آپ کے بات کر سکتے ہیں سر ہم بات کر رہے ہیں پوالن کی بچوں کی بات کر رہے ہیں 60,000 اوہ 50,000 سے 55,000 سے پوالن پوالن ایک دوائی ہے ایک دوائی ہے دوائی ہے جو ٹھر ہی دوائی ہی طوالا اچھین پوالن شاید وہ آپ دے دیں ان کو اور کوئی کسی کسی مومر کا باندہ یہ لیکن سیس دوستوں میں ہفتے میں ایک پراتے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ پورا سال اس سے سیپرائیں گے کچھ لوکوں کو تو میں نے دیکھتے کہ فلو تو ہوتا ہے کہ کچھ لوکوں نے آنکھوں کا پادرہ پراپلم ہو جاتا ہے آنکھوں میں اتنی کھاری شوری ہوتے ہیں آنکھوں سے پانی رید ہو جاتا ہے جو کچھ لوگوں سے پانی رید ہو جاتا ہے آپ کے باڈی کا حسطیمین ڈیویل اتنا بڑھا جاتا ہے کہ آنکھوں میں خارج جزم بے آنکھوں میں خارج جزم بے آنکھوں سے پانی آنا تو یہ سارے علامات ہماری 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 ہمپیتے کی دواز لیکن سے وہ دو ہندرد دو سو میں اگر ہفتے میں ایک خوراک لیں گے تو یہ سارے علامات جو ہے اسے کورا ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ میڈیسن کانے سے آپ بچ جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی دوایا ہے پولن میں کال لے گئے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو اچھا نہیں کال 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 ہم بات کرتے ہیں بڑے تو بہت آرام سے احتیاط کر سکتے ہیں آپ جیسے کہتے ہیں فیس ماسک جو ہوتا ہے لیکن چھوٹی بچوں کا پرولم ہے کہ کہ آپ کو جانا بھی پڑتا ہے تو ان کی احتیاط کیسے کی جا سکتے ہیں اچانک سے آپ کو کہیں جانا پڑ جاتے ہیں تو وہ کیسے پھر بچوں کو آپ کر سکتے ہیں اثر میں یہ ہے کہ آپ بچوں کو خوشش کیا کریں کہ ان کو زیادہ آج کم تو پتے آپ کو گاریوں میں لوگ جا رہے ہیں لیکن کسی کے پاس نہیں ہے سر جن کے پاس نہیں ہے کچھ بھی ہے وہ بلکہ جائیں بچوں کو بھی دیں جائیں لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ارلی 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 اوائیٹ کریں دس بچے تک بچوں کو زرہ اور شام کو جلدی کمروں میں لے جائیں جلدی انکاریں لہذا نے ابی pắmھا لیکن شام Iranian میں کیوں کے پاس نہیں ہے بچوں کو جے تک مصورت جوabilی بیماری آئے ہیں اس میں کانے کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن کسی کو اگر شوگر ہے ڈیابیٹیز ہے اچھا ان کو میں دیکھے زیادہ ہو رہے ہیں شوگر کی وجہ سے بہت پرابیل نہیں ہے لیکن شوگر کی وجہ سے آپ کے انتی بوڈیز جو ہے انتی جن سے جو انتی جن جب جسم میں جائے گا تو انتی بوڈیز شوگر کے مریضوں میں اگر شوگر کانٹرول نہیں ہے تو انتی بوڈیز سلو کیونکہ اگر آپ کے بلڈ میں مثلا آپ کے بلڈ میں فاسٹنگ میں سو شوگر ہونا چاہیے ایک چمچ گلکوز ہونا چاہیے اور آپ کی شوگر 300 400 چار چمچ گلکوز دورا ہے اس میں بلڈ میں بلڈ میں امیون سسٹم آپ کے wbc آپ کے میکنو پیجز نظام اور آپ کے جو ہیڈ کوارٹر ہے جسم میں انتی جن کے خلاب انتی بوڈیز کا پروٹین کا تو ظاہر بات ہے وہ پروٹین ان شوگر کی موجودگی میں یا بلڈ گلکوز اگر زیادہ ہوگا تو اس کی موجودگی میں آپ کے جو انتی بوڈیز ہیں جس کا وہ پروٹین ہوتا ہے تو آپ کا پروٹین اور انتی بوڈیز کا بننا اور ایکٹیویٹ ہونا وہ پروسیس سلو ہو جائے گا کیونکہ وہاں پہ شوگر زیادہ ہے یعنی بلڈ گلکوز لیور زیادہ ہے تو اس لئے جب آپ کا بلڈ گلکوز لیور زیادہ سکتے ہیں تو آپ کی بیماریاں پر وقت لگے گی اس کو ٹھیک ہونے میں پہلے شوگر کو نارمت کرنا پڑے گا پہر آپ کی بیماریاں جو ہے وہ اس میں جا کے پر آپ کا جسم کا پروٹین اور انتی بوڈیز پہر وہ میکرو پیجز بغیرہ وہ اس کو کریں گے ادر وائز شوگر کی موجودگی میں آپ کا ایمیون سسٹم بی سلو ہوتا ہے اور آپ کا کیونکڈ ریٹ کیونکڈ ریٹ سکتے ہیں جنہوں نے باکڈ ریٹ کیونکڈ ریٹ دوسرہ بہتانی کیونکڈ ریٹی ایک بات کیونکڈ ریٹ بھی مجڈے بروڈ بیماری سے ادا یہ بہتانی ریٹی جو ہم نارملا جو ہم ٹھیک ریٹی اتنا ہمارے جسم میں جو ایمیون سسٹم ہے وہ سٹرانگ ہوگا اور ہمارے پروٹین بھی ایمیون سسٹم کے آسانی سے بنے گے اور ہمارے انٹی باریز بھی جو ایمیون سسٹم کو ختم کریں گے یہ بہت ضروری ہے کہ شگر کے مریضوں کے لیے کہ وہ ایمیون سسٹم کے لیے شگر کانٹرول میں رکھیں ہم اس میں سے بات کریں کیونکہ پولنگ بہت زیادہ بہت زیادہ ہوگی ہم نے بات کی تھی 55000 تک آپ کے درگے گے تھوڑا ایستا ایستا کم ایک اپنے لیول پہ آنا شروع ہوگی کم اپنے لیول پہ آنا شروع ہوگی پولنڈو مچ ہے کہ آپ کو خان سے شروع ہو جاتی ہے بخار کے حالت پہ آپ زیادہ رہتے ہیں بخار کیوں نے ٹھیک ہوتا اس میں اگر ہم اس کو کیر نہیں کریں گے یا میڈیسرم تائم پہ نہیں لے رہے اس کو نہیں اپنائیں گے جو میڈیکل کے پروسیجر ہیں میڈیسر ہیں اس کو نہیں اپنائیں گے جس طرح ہم نے کہا کہ ماسک پہنے باہر جائیں یا صبح آپ جلدی نہ نکلیں شام کو جلدی آپ این ہو تاکہ آپ پولنگ سے کم کم متاثر ہو تو اس طرح کے سٹیپس ہمیں لے چاہیے اگر ہم نہیں لیں گے تو پھر ہم جائیں گے سیکنڈری بیماری میں سیکنڈری سٹیج میں پھر یہ ہوگا کہ ہماری سانس کی نالیوں میں انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اس میں پانی بھی پڑ سکتا ہے اور ہمارے لنگز خراب بھی ہو سکتا ہے ہمارے لنگز میں نمونیاں بھی ہو سکتا ہے آپ کو بخار بھی ہو سکتا ہے آپ کو پائریکسیا بھی ہو سکتا ہے ہڈیوں جسم میں دردیں بھی شروع ہو سکتے ہیں آپ کے جائنٹس بھی خراب ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہے یہ ہے کہ جتنا آپ کے جسم میں انٹیجن جائے گا اور جتنا آپ کو ڈرژی متاثر کرے گا اور آپ ٹریٹمنٹ نہیں لیں گے کودیتی علاج اور آپ اس کو زیادہ ایکسپوز ہوں گے تو آپ پھر سکنڈری میں جائیں گے سکنڈری میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک شکل تو بیماری کی ہوتی ہے وہاں پہ کوئی آرگن بھی مبتلای بیماری ہو جاتی ہے اس میں پھر بیکٹیریا بھی آ کے آ جاتا ہے اس میں پھر مختلف قسم کے وائرسز آ جاتا ہے پیراسیڈ آ جاتا ہے تو اس میں پھر باڈی پہ ہر قسم کے انفیکشن آ جاتا ہے کیونکہ آپ کی حمت آتی نہیں رہتا ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں جوڑوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے آپ کا حیات کمزور ہو جاتا ہے جب بیک ہو جائیں گے تو آپ کو اٹک کریں گے آپ کو اٹک کریں گے تو یہ اس طرح ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے ہم کہہے کہ پولن ہے کوئی بات نہیں چلو ایک دو میڈیسن آج نہیں لی تو کل لے لیں گے لیکن جس سر باتار ہیں آپ کو کہ ایک بیماری سو بیماری کتھی ہو جائیں یہی بات ہے تو اب ایک کو ٹھیک کرنے کے بجائے بات مطلب آپ دس بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں لگیں ایک بیماری ٹھیک ہو جاتا ہے تو ساری بیماری پھیک دور گیا تو بھی ایک بیماری کتھی ہو جاتا ہے جس ایش خلال کچھ لیں بات پیٹھونے آپ کو ٹھیک کریں دعا ہے بات نہیں کچھ پڑی ایک ڈیجن ایک ڈیجن ڈیجن جس میں دھیر ساری چیزیں جسم میں ایک انتیجن پولن کا اور وہاں پورا ہیٹ کو آٹھر ہے انتیبوڈیز پورا ہیٹ کو آٹھر ہے وہ ایک تیو ہو رہا ہے اور آپ جسم کو فردر فتیگ میں ڈال رہے ہیں تو زائر بات ہے ایک انتیجن کے ساتھ جسم لڑ رہا ہے وہاں پہ ہیٹ کو آٹھر کام کر رہا ہے لیکن آپ نے وہاں پہ سکنڈری میں بھی چلے گئے ہیں وہاں پہ بیکٹیریا بھی چلا گیا وہاں پہ فانگس بھی چلا گیا وہاں پہ پیراسائیڈ بھی چلا گیا تو زائر بات ہے پہ لنگز خراب ہو جائیں گے پھر کانسی شروع ہوگی پھر وہاں پہ آپ کا نمونیا ہو جائے آپ پسانس لینے میں پروپلم ہو رہے تھے دمیں کی پروپلم ہو جائے پھر آپ کو اکسیجن کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے پھر آپ کو نبلائزر کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے آپ کو اتنے مسئلے پھر آپ کو ڈرگز کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو اگر آپ کیا نہیں کریں گے تو آپ بیمار ہوتے ہی جائیں گے بیمار ہوتے ہی جائیں گے بیمار ہوتے ہی جائیں گے تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں جسم کو اتنا پتھیک میں ڈالیں جو چیز آلڈی ہے اس کے لیے ڈاکٹر بتا رہے اور اس کو پریونٹ کرو اور اس کی دوا ہوتا آپ کی دیز اور نائی جو آسانی سے گزر جائیں تو یہ پولن آٹھ دس دنوں کی مہینے کی بات ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے لیکن اس میں اگر آپ اپنی کیا کریں گے تو آپ کے لیے آنے والے جو ویکس ہیں یا آنے والے منت میں آپ کیونکہ ایک منت میں آپ اتنے ویک ہو جاتے اگر آپ اپنی کیا نہیں کریں تو وہ ویکنس آپ کے اندر رہ جاتی ہے تو اس رہنے سے بہتر آپ پروپر طریقے سے مائیڈیسن لیں پروپر طریقے سے جس طرح آپ کو ٹائمنگز بتاتے ہیں ہم لوگ کے ارلی مارننگ آپ آپ گھر سے نہ نکلیں دس بجے کے بعد اگر نکل رہے ہیں یا آپ کو جانا ہے چھوٹی چھوٹی جو احتیاط ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تو احتیاط بہت کریں گے تو آنے والے جو منت میں آپ صحت مند ہو جائیں گے تو یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں بری بری بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے احتیاط ضروری ہے ہم سر بانت کرتے ہیں معذور بچوں پر جیسے ہم بات کریں معذور بچے دماغ سے معذور ہو جاتے ہیں تو وہ کتنا پھر ٹائم لگتا ہے ان بچوں کو ٹھیک ہونے میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو بھی بعض لوگ پیرنٹس جو اینا لیٹ کر لیتے ہیں کہتے ہیں چلو یہ تو سی پی میں چلا گیا ہے اب دماغ سوک گیا ہے اب کیا اس کا علاج ہونا کیا اس کے دماغ کا گروت ہونا تو لوگ ترہ ترہ کی باتیں بتاتے ہیں کہ یہ جو اینا بس اب اسی طرح تو اسی طرح جو اینا بچے کا وقت جو اینا ضائع ہو جاتا ہے جو بچے ہمارے پاس سی پی کا جلدی آنا چاہیے تھے چھ مہا یا سال سال میں آنا چاہیے تھے وہ ہمارے پاس 6-7 سال یا 10 سال میں آ رہے ہیں پھر وہ کافی معذور ہو چکے ہیں تو اسے پیرنٹس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں اگر کوئی بچے دوران یا مثلاً کوئی پیدائیشی وہ اس میں کچھ نکس آ رہے ہیں تو فورا ہم سے ڈسکس کریں ہمارے پاس ڈے آئے ہیں ہمارے پاس ڈے آئے ہیں تو سر کئی تائم لگتا ہے کیونکہ دنیا میں جتنے بھی طریقے آئے ہیں میڈیسے ہیں ہمارے پاس ڈے آئے ہیں کچھ ہمارے پاس ڈے آئے ہیں کامیتر ہیں اور انگیز کو دوسری دوایں اور مثال وہ دیاج ہیں کیونکہ ایسان زیادے کامیتر ہیں جو ہمنٹ کامیتر ہیں وہ سب کو ملتا ہے توکسیکولیجی نہیں ہے اسی بیشتر ہیں اوہر ملتے ہیں نگیر وہ نہیں ہے اور قبید آمنٹ کامیتر ہیں طرح تک ہے جس جب ہموپیتر کامیتر ہیں اور کبید ہے یہ کہ ہمارے دوا سے کبھی دنیا میں کوئی مرہ ہو یہ بہت زیادہ سیکھا ہے اپنے اور سلام علیکم اسلام علیکم اس طرح ہمارے ساتھ ہلا ملحبا نہیں ہمارے ساتھ ہلا ملحبا ارفان لہور سے بات کریں کیا کہنا چاہیں گے ارفان لہور سے بات کریں آپ کی مجھے آواز کال ہی چلی گے لیکن آپ کی مجھے آواز نہیں آرہی تھی دوبارہ سے آپ کال کریں اور ہم بات کر رہے تھے ہم بات کر رہے تھے ہم بات کر رہے تھے وہی ہم بات کر رہے تھے وقت پہ اگر آپ مثلا ایسے بچے جو آپ کا بچہ سی پی میں چلا گیا ہے اس کو سیربر پالسی ہو گئی ہے یا کوئی اوار اس کو معزوری ہو گئی ہے یا کوئی اس کو مسکولر ڈسٹراپی ہو گئی ہے اور اس کے کریٹین پاسپیٹ میں کوئی پرابلم آ رہے ہیں مسلس بیٹھ رہے ہیں مسل کمزور ہو رہے ہیں یا جس کو ہم کہتے ہیں میوپیتھی مسلس کمزور ہو رہے ہیں تو کسی وجہ سے ایسے بچوں کو یا ایسے بیماروں کو جندی سے ہم بات کر رہے ہیں ہم ساکتے ہیں اس کا بات کرنا جیسے ایسے بچے یا ایسے یا دو منت کے بعد جیسے بچے اگر اگر پتہ چلتا ہے کہ بچہ تو معذور ہے تو فوران اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرنا چاہیے کتنے عرصے تک چلتا ہے جتنا جلدی آپ ٹریٹمنٹ شروع کریں کچھ بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں سال میں ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ چھے ماں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ دو سال بھی لگ جاتے ہیں تین سال بھی لگ جاتے ہیں اس کے بیماری پر دیپینٹ کرتے ہیں بچے پر مجھے لگتا ہے کچھ بیماری پر کتنے کچھ بیماری پر دیمیج کیتنا ہوئی ہے پر اس کے مطابق پر ہم اس کو جائے یعنی کہ جلدی بھی ہو سکتا ہے لیکن ایتنا ٹائم نہیں لگتا اگر ہم بار میں کر لیں گے تو پھر معذوری میں چلے جائے اس میں پیٹے رہیں گے کہ یہ بچہ تو معذور ہو گیا ہم نے کہا اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے کونس کا ٹریٹمنٹ ہوگا بس یہ تو معذور پیدا ہوگا اور جو بچے معذور پیدا ہوگا نی بھئی آپ لوگوں کی حمد سے پیسو طرح ہم آپ کو کہا دیں گر میں آپ کریں اور ساتھ میں ڈریٹمنٹ دیں تو ایسے بچے جو ہے میرے پاس جتنے بھی بچے آتے ہیں وہ الحمدللیلا پیرنٹس کو ہم ان کے قول سنگ کردیں که نہیں آپ لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے ہماری ڈیوٹی ہے میں دیکھائیں تانگوں سے معذور ہوتے ہیں ہاتھ پاں کے ٹیڑے ہو جاتے ہیں پتائشی میں نے یہ بھی دیکھا ہے ان کے بھی اسی طرح ہی اللہ بھی ہاتھ پونگ تیڑے ہوتے ہیں ہم دوائی جب تریٹمنٹ چلتا رہتا ہے آپ کے اپریشن ہوتے ہیں کچھ اپریشن ہوتے ہیں ہم دیکھیں کہ جب تریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تو ان کو فیزو طرح بھی بتاتے ہیں کہ اس طرح پتلی پتلی ہمارش کریں اس طرح ان کو سیدھا کریں اس طرح ان کو سیدھا رکھیں اس کے مطابق ہم بچے میں دیکھتے ہیں کہ کہ کچھ اینومالیز یا کچھ defleکشن یا کچھ ڈیفارمرٹیز جس کو ہمیں بیجھے top 쪽ہ پہر ہم ہم ترسجن میں دیوار ہوتے ہیں پتھے میں ایر اس طرح سے ایر اس طرح تو کچھ چیزیں کسی بیجھے اور اس طرح جس طرح یا اگرer ایر اس طرح ہو جاترت اور پورے ہاتے ہیں اس کی طرف اہت ہے ہم رہے ہیں ان بھائی کا ، جام therapeutی بھائی، جو چلا واپور ہیں اس کا viver پہتا ہے پھر رہے ہیں آٹ ہو ، زن � wir دام سگسوں جب ، پھر اگر وہ بینڈ کے چلتے ہیں تو پھر وہ سیدھے چلتے ہیں تو اسی طرح تریٹمنٹ جو ہڈیوں کے پاس وہ آب ہی گئی ہے یا نیرو سرجری آج کل بہت کامیاب ہو گئی جہاں جہاں ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پھر تریٹمنٹ بھی چلے گا اور یہاں پیچوں کی چیزیں کافی وہ خراب ہو گئی ہیں یا تھیڑی ہو گئی ہیں وہاں پہ ہمیں وہاں پہ ساتھ ساتھ میں بیجھے ہیں اگر نیرو کا ہے تو نیرو سرجن کے پاس پھر وہاں پہ وہ اپنے سرجری کے ذریعے اس کو پیدائیشی مقسم یعنی کہ دونوں ٹریٹمنٹ چل رہے ہیں مثلا اگر ہمارے پاس بچاتے دل میں سوراہ ہے اور اس میں پیدائیشی سوراہ یا پی ڈی اے تو وہ دوائیوں سے کور ہو جاتا ہے اگر لارج ہے زیادہ سوراہ بڑھا ہے تو پھر اس کو ہم بیج دیتے ہیں کہ جائیں جی آپ جو اینے سرجری اس کی کامیاب ہے اتر ویسے میڈیسن سے بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ میں وہ اگر لارج ہے زیادہ ہے تو پھر آج کل پہلے تو بچوں میں جو دل میں سوراہ ہوا کرتے تھے پہلے اس کا علاج نہیں تھا لیکن آج تو تو چاریز دن کا یا دو ماہ کے بچے کا بھی اپریشن ہو جاتا ہے پہلے تو داکٹر کہتے ہیں جب تک ہے زندگی آپ دعا کریں اس کے بعد کوئی علاج نہیں لیکن آپ علاج آ چکا ہے اب علاج آ چکا ہے بہت ینگ ایج میں بچوں کی تیتھ ہو جاتی تھی یارہ بارہ سال کی ایج میں کیونکہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا علاج نہیں تھا بلکہ جو جو بھی پیرنٹ سونا رہے ہیں بلکہ لیکن یہ ہے جو دل میں سونا ہوتے ہیں بچے کے پیدایشن اس کو اگر دل میں سنا ہوتے ہیں اگر فیزیشن یا پیڈیئیٹک کارڈیالو جس اس کو ریفر کردے ہیں کہ بہی سرجری ہو جائے تو ہو جانا چاہیے کیونکہ بچے جتنا بڑا ہوگا وہ کمپیڈکیشن میں جائے گا جتنا وہ بڑا ہوگا اس کی سرجری اتنی پیچیدہ ہوتی جائے گی کون کسی ایج میں جا کے پر صحر آپ کرتے ہیں لیکن اگر بچے اینستیزیہ کے لئے پیٹھے ہیں اور اس کا لنگس جو اینا نورمل ہے تو وہ ٹھیک ہے کچھ بچوں کا ارلی ہو جانا چاہیے کچھ بچوں کو اگر لارج ویسٹی میں آپ چھوڑیں گے تو اس کے لنگس جو اینا کم زور ہوگا وہ پر پولومندری ہائپرٹنشن میں چلا جائے گا لنگس پہ بیک پریشن ہوگا یعنی کہ مزید کمپلکیشن میں جائے گا تو اس لئے ارلی سٹیج میں اگر وہ ہو جائے گا تو اس میں یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا کیونکہ دکٹر آپ کو کہہ بھی رہے ہیں کہ بی بچے کوپریشن نہ کروائے تو آپ کو کروا لینا چاہیے جو جو سنب نہیں سکتے ہیں جو آپ کو بچے میں تو اگر بچے میں تو اگر پیڈیاترک سرجن وہ ریفر کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں کہ سرجری ہو جائے تو پھر کارڈیالی جس کے پاس جانا چاہیے اور اس کی سرجری ہو جانا چاہیے میں نے کہا کہ جتنے بھی لارج ویزری یا ایس ڈیز یا دن میں سلواخوارے کے ساتھ ہیں تو اس میں سرجری آج کل بہت کامیاب ہے اور آج کل تو ڈیوائیس بھی آگئے ہیں کہ یہاں سے وہ انٹری کرتے ہیں اور آج کل بہت کامیاب ہے کہ وہ رہا بھی نہیں ہے اب وہ رہا بھی نہیں ہے اب وہ رہا بھی نہیں ہے اس سے بہت کامیاب ہے اگر میں یہ کہوں گے کہ ہم جیسے بات کر رہے تھے فدایشی معزور بچوں پر ماں صحت مند ہے تو وہ پرابلم نہیں آئیں گے کچھ سر بھی خاندان سے بھی چلی آرہی ہیں جیسے ہم کہہے تھے زیر صلوی کو خاندان سے بھی چلی آرہی ہے کہیں ناکرم معاگی موجود وہ محسوسیت میں دائی پوش لائے خاندان chicos بہتinho connects وہ طع بئے تو وہ ٹک ہوسکتی ہے اگر Orleans اس کا ٹک ٹک نہیں تھا totally